اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے دوستو آج وزیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ہوں تو محروم حرامتہ ایک بہت خاص وزیفہ آپ نے اس وزیفے کو پورے محرم میں کسی بھی دن کر لینا اتنی دولت ملے گی کہ سات مسئلیں بھی بیٹھ کر کھینے اس وزیفے کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب دھل جائے گا ہر مقصد پورا ہوگا دولت کی امبار لگ جائیں گے تو اس وزیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے وہ یہ عمل کر لے انشاءاللہ و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہوگا اور اگر ان تس دنوں میں کوئی بھی انسان یہ عائد پڑھ لے تو پہر کو بھی ہلا دے گا میری پیاری بہنوں اور بھائیوں ایک محرم سے دس محرم تک کسی بھی دن ہاتھ سرطہ رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل بزرگان دین اور صالحین کا آزبودہ اور منکون شودہ عمل ہے جن کے بتانے کا مقصد مخلوق خدا کو تذبی اور مسلح کے ساتھ غیر شریع عمال کے بجائے نمافل و تذبیحات کے ذریعے جھوڑنا ہے آج کا یہ عمل محرم کے پہلے دس دنوں میں کسی بھی ان آپ کر سکتے ہیں یا آپ لگتار دس دن بھی کر سکتے ہیں یہ عمل بہت ہی آسان ہے بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی فائدے والا عمل ہے اس عمل سے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا ناممکن ممکن میں بدل جائے گا عمر بھر ہر بلا اور برائی اور مصیبت سے حفاظت کا بھی ایک خاص عمل آپ کو بتاؤں گا بلکہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو محرم کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس عمل کو محرم کے بعد بھی کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں اس بات پر پریشان نہیں ہوں آپ یہ عمل محرم کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن محرم میں اس عمل کے فوائد بہت زیادہ ہیں کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور بہت ہی فضیلتوں کو مہینہ ہے اور اس پورے مہینے میں آپ یہ عمل شروع کے دس ایام میں کسی بھی دن کر لیں آپ کی بیش محرم مسائل اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسان کے مسائل کا حل اللہ پاک نے عمال میں رکھا ہے پیارا بھوستان ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ شیر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کے اس کے شرف کو بیان کیا گیا اس ماہ کے دوران نیک عمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ اور فرز نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے خاص طور پر ایومہ اشورہ دس دن محرم کا روزہ رکھنا چاہیے یعنی دوستوں ان دس دنوں کا جو عمل میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اگر آپ یہ آئے پہاڑ پر پڑھ کر پھونک دیں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے دوستوں یہ آئیت کون سی ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں لسا میں آپ کو آج کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہے لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تل ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکیپ نہیں کچے گا تاکہ سہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاس پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھے لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں دوستوں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی اس عمل میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے آیت اتنی آسان ہے کہ بچہ بھی یاد کر سکتا ہے یہ عمل ان دس دنوں کا خاص عمل ہے آپ اس عمل کو پرنے سے پہلے روزہ رکھ لیں تو یہ عمل آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمع اشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لئے ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے اس طرح اشورہ کے دن ہمارے لئے معتبر اور محترم ہیں اس لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے پیارے دوستوں حدیث موارکہ میں بہت سے ایسے عمل بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے ریس میں برکت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل اپنا کر ریس میں برکت کے حق دار بنیں چنانچہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اشورہ کے روز اپنی گھر میں رسکی فراخی کی اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا حاکیم العمد مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بال بچوں کے لئے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز وجل سال بھر تک گھر میں برکت رہی گی بہتر ہے کہ حلیم کھشڑا پاکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ کریں بہت مجرد اور آزمایا ہوا عمل ہے اس تاریخ کو غصر کریں تو تمام سال انشاءاللہ تعالیٰ انہاریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب ازرندم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے دوستوں ہم وظیفے کے جانے چلتے ہیں دوستوں عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں دوڑا بچہ مرک عورتیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں باوازن ہو کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہاتھ سر پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے اول آخر دوری شریف پڑھنا ہے ایک مرکبہ سواب کے نیت سے میرے ساتھ طرود پاک پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد دوری پاک پڑھ کے آپ نے وہ قرآنی آیت وہ قرآنی طاقت اور وظیفہ اکیس بار پڑھنا ہے دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تقلیف سے گزرتا ہے لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل سے اس کی آتاں سے اور بخشش پر تعامل اعتقاد اور اس کے وعدے رحم و قرم پر تعامل یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں وقت اس کی قرم اور اس کی رحمت کا امدتار رہنا چاہیے اللہ کی ذات سے بدعومانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتباد اور توقع رکھیں اور ہمیں ازمائشوں کو رضا بالقضاء سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر عجو سواب کی امید رکھیں نمازوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستگی مانگتے رہیں استغفار کی کسرت بھی رکھیں وجہتی استقامت ہو صدقہ نکالتے رہیں اور منذل آیت کسرت سے پڑھتے رہیں حضبن اللہ و نعم الوکی حضبن اللہ و نعم الوکی انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت ہر مراد پھوری ہوگی پہلے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں کیونکہ اچھی بات پھیرانا تو صدقہ جاریہ اور ہماری چنل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی اٹھئے ویڈیو کی بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمایا اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ